اسلام علیکم ہلو فینس آپ سب کیسے ہیں انسان اللہ خیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ مٹن روگن جوز کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اس مٹن روگن جوز کی بہت بڑی خاصیت ہوتی ہے اس میں ہم نہ تو ٹاماتر اور نہ ہی پیاج کا استعمال کریں گے پھر بھی ہمارا مٹن کا سالن بہت ہی مزیدار کا بننے والا ہے تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھتے رہیے مٹن روگن جوز کی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں مٹن روگن کا مسالہ بانا کر تیار کرنا ہوتا ہے اس کے لئے میں نے ہاں پر دو چمچ سونپ لیا ہے ایک چمچ سابود دھنیا ایک چھوٹی چمچ لونگ ایک چھوٹی چمچ کالی میچ چھے سے ساتھ چھوٹی لائچی ایک تیچپتہ اور تین ڈالچینی کا ٹکڑا ان سبھی کا ہمیں ایک پاؤڈر کر لینا ہے تو میں ہاں پہ چھتنی کی زار میں سبھی کھڑے مسالوں کو ڈال لیتی ہوں اور ایک فائن پاؤڈر تیار کر لوں گی اس پاؤڈر کو ہم روگن مسالہ پاؤڈر بولتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے پاؤڈر کر لیا ہے اب میں ہاں پہ لی ہوں ایک کلو کے قریب مٹن تو اس طرح سے آپ کو نلی والا مٹن لینا ہے ہڈی والا آپ کو مٹن لینا ہے ساتھ میں گوست بھی رہے گا لیکن اس طرح سے آپ کو نلی والا لینا ہے تو اسے میں نے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں گے سٹوپ کے طرف سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر میں نے کوکر رکھ لیا ہے کوکر کے گرم ہوتے ہی میں ہاں پہ ڈال لیتی ہوں آدھی کپ کے قریب سرسو کا تیل آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل سے بھی بنا سکتے ہیں سرسو کی تیل کو ہم اچھی طرح سے گرم ہونے کے لیے چھوڑیں گے جب ہمارا تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا میں سٹوپ کو آف کر لوں گی تو دیکھیں تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے میں نے سٹوپ کو آف کر لیا ہے جب تیل تھوڑا سا نورمل ٹیمپریچر پر آ جائے گا میں ہاں پر تین سے چار ہری میڈ کو بھی اسے چرکہ ڈال دوں گی اسی کے ساتھ دو چھٹکی کریب ہمیں ہنگ بھی ڈال لینا ہے تین سے چار سیکنڈ کے لیے ہم اسے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے موٹن کو ہم تیل مے 3 سے چار میٹ کےلیے اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک مٹن کا کلر پوری طرح سے چینچ نہ ہو جائے ہمیں اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے تین سے چار میٹ کے باد میں ہن پر آدھرک لیشن کا پیس ڈالوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مٹن کو اچھی طرح سے تین سے چار میٹ کےلیے بھون لیا ہے تیل میں اب میں ہن پر دو چھمچے کریب آدھرک لیشن کا پیس ڈال دوں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے پکائیں گے مٹن کے ساتھ جب تک ادراک لیسن کا کچھا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل نہ جائے اچھی طرح سے ہم اسے بھونیں گے 3 سے 4 میٹ کے لیے 3 سے 4 میٹ کے بعد اب میں ہاں پر ڈال لیتی ہوں کچھ پاورڈر مسالے ہلدی پاورڈر ایک چھوٹی چمچ جیرہ پاورڈر ایک چھوٹی چمچ اور ہم نے جو روگن مسالہ بنا کر رکھا ہے اسے بھی میں ہاں پر ڈال دوں گی اسے کے ساتھ ایک چمچے قریب کس میری لال میچ پاورڈر تو چلیے ہم مٹن کو اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھونیں گے سٹوپ کا فلم میں ہاں پر میڈیم لو پر کرلوں گی اور اسے میں اچھی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے بھونوں گی مسالے کے ساتھ مٹن کو بھونتے وقت ہمیں ہاں پر بلکل بھی پانی نہیں ڈالنی ہے اب میں ہاں پر ڈال لیتی ہوں آدھی چمچے قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے اس طرح سے ہمیں اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ مٹن کو بھوننا ہے سب سے آخر میں ہمیں ہاں پر ایک کپ کے قریب دہی ڈالنا ہے دہی کو میں نے اچھی طرح سے فینٹ لیا ہے اور ساتھی میں ایک چھٹیے قریب کسر ڈال لیتی ہوں اب ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے دہی کا پانی ہے اسوکھنے تک ہمیں مٹن کو اچھی طرح سے پکانا ہے بھوننا ہے ہم نے ہاں پر پیاج اور نہ ہی ٹاماتر کا استعمال کیا ہے لیکن پھر بھی ہمارا روگن جو ہے مسالہ مٹن کا گرے بھی ہی بننے والا ہے تو اس لئے ہمیں اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک دہی کا پانی سوکنا جائے لگاتر ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے بھونیں گے تو دیکھیں فرنس میں نے اسے چھے سے سات منٹ کے لیے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیا ہے دہی کا پانی سوک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے سے تیل چھونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پر ایک گلاس کے قریب پانی ڈال لیتی ہوں گرے بھی کے حساب سے آپ یہاں پر پانی کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے اس طرح سے میں پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ایک بار چمچ چلا لوں گی اور کوکر کو لٹ سے کور کر لیتی ہوں سٹوپ کے ہائی فلیم پر ایک ہوئی سی لانے دیں گے اس کے بعد سٹوپ کا فلیم لو کر لیں گے لو فلیم پر ہم چھے سے ساتھ ہوئی سی لانے تک اسے پکائیں گے کوکر سے خود با خود پریسر ریلیز ہونے کے بعد اب میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو لیجیے فرنس ہمارا مٹن روگن جوز بلکل بن کر تیار ہے اس کے گریبی کنسسٹنس سے آپ اپنی حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کتنا پتلا یا گاڑا گریبی آپ کو رکھنا ہے اسے حساب سے آپ یہاں پر پانی ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈالوں گی میں اتنا ہی گریبی مسالہ رکھنے والی ہوں سب سے آخر میں ہرے دنیا کو باری کٹ کر ڈال لیتی ہوں اور اسے ہمیں اچھی طرح سے ملا لینا ہے بہت ہی مزیدار کا ریسپی بنتا ہے آپ اس ریسپی کو اپنے گھر پر ایک بار ضرور بنا کر دیکھئے بینہ پیاز بینہ ٹماتر کی اتنی مزیدار کی مٹن روگن جوز ہم گھر پر بنا سکتے ہیں اس مٹن روگن جوز کو آپ نان کے ساتھ یا فیر فرائیڈ ریس کے ساتھ بکھا سکتے ہیں روٹی چپاتی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کا لگتا ہے کھانے میں تو فرنس آج کی مٹن روگن جوز کی ریسپی آپ لوگ کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اور اسی طرح کی بہت ساری انٹریسٹنگ ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پہیں گے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ